اسلام علیکم موزد میرے سامین میرے پیارے ویورز بائیوں اور بہنوں آج میں یہاں پر اس مقصد سے آیا ہوں کہ گریب کو خواب دیکھنا چھوڑنا چاہیے گریب کو حق ہی نہیں خواب دیکھنے کے بڑے بڑے خواب خاص کر جو گریب انسان ہوتا ہے اس کو پرموٹ کرنے میں کوئی سائطہ ہی نہیں دیتا ہے نہ کسی قسم کا مدد دیتا ہے اور نہ اس کو آگے بڑھنے کا چانلز دیتے ہیں جس طرح سے کہ میں ایک گریب فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اس گریب فیملی میں میں نے ایک خواب دیکھا تھا کیا خواب دیکھا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو اپنی دل کی یہ بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس عمیت کے ساتھ تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اس ایج میں مجھے کیوں یہ شوک پیدا ہوا کہ میں یوٹیوب چلا ہوں میں نے دو تین ویڈیو میں یہ کہا ہے جو میں نے اپلوڈ کے تھے پچھلے سال میرا پیشہ تھا دکانداری میں دکاندار رہا چالیس سال چالیس سال کے اس تجربے میں اچانک میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں ایک چنل کھوڑ دوں اپنے نام پر تو پھر ایک دوست نے مشورہ دیا کہ آپ چنل کھولو تو پھر آہستہ آہستہ وہ ڈیولپ ہو جائے گی میری بدقسمتی ہی سمجھو جو پیڑ میں نے بویا ہے جو پھل میں نے بویا ہے زمین میں اس پھل کو اگنے ہی نہیں دیا اس کو ہرا بھرا سر سب رہنے کو موقع ہی نہیں دیا میری قسمت نے میری تقدیر نے اور میری بیبیسی نے جو بیبیسی میں میں اس وقت یہ قسم پرسی کی زندگی میں مبتلا ہوں اٹھارہ سال سے اب میں اس سٹرگل میں تھا اٹھارہ سال میں اٹھارہ مہینے میں سال نہیں ساری معذرت کہوں اٹھارہ مہینوں میں جو میں نے یہ سٹرگل کی ہے فائٹ کی ہے آپس میں اس فائٹ کے دوران میں نے کتنے تکلیفیں اٹھائے میں نے کتنے مصیبتیں جیلی ہے میں نے کن کن دشواریوں کا سامنا کیا یہ میرا خدا جانتا ہے اور میرا یہ دماغ اور من جانتا ہے میرے اوپر کیا بید گیا میں نے کن مشکلات کا سامنا کیا کن کاموں کا میں نے مشکلات میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے لیکن بدقسمتی اس بات کی ہے کہ آگے آنے کا موقع ہی نہیں ملا آخر کار آخر کار جو خدا چاہتا ہے وہی ہوتا جو وہ جس کی مرضی ہوتی ہے اس کی جو مرضی ہوتی ہے وہی کچھ ہوتا ہے نور حق شما بجا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون میں نے بھی اپنے آپ کو اسی رب کے بروسے پر چھوڑ کر ویڈیو پر ویڈیو ویڈیو پر اپروڈ کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا کتنی مشکلاتوں کا سامنا میں نے کیا ہے یہ میرا خدا جانتا ہے میرا بھگوان جانتا ہے میرا عشور جانتا ہے جس کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے ہماری دین ہے سب کچھ اسی کا ہے میرے تقدیر نے میرے ساتھ ایک قسم کا کھلوار کیا ہے میں سچی کہانی آپ کو بتاتا ہوں میری اپوائنٹمنٹ ایز ایٹیچر بھی ہوئی ہے جنرل لائن میں تو پھر ادھر ایک بندہ تھا جو کلرک ہیڈ کلرک تھا جان صاحب جان صاحب وہ ابھی بھی شاید ڈی سی آفیس اندناگ میں ہی کام کر رہا ہے ہوگا تو پھر اس نے دس ہزار مجھے رشوت مانگے اس کی چشم دیت گوائے اسی گاؤں کے دو لڑکے ہیں جو میرے ساتھ اس وقت ساتھ تھے تو پھر انہوں نے بھی کمپل کیا تھا آپ دس ہزار اس کو دے دو میں نے رشوت دینے سے انکار کیا میں نے دیا ہی نہیں تو پھر اس نے سامنے ہی کہا کہ آپ کہ بدلے میں اور کسی کو ڈالوں گا چار ہی ان کو ایز ای ہنڈی کائپڈ پرسن اپوائنٹ کرنے تھے میرا پانچوان نمبر تھا وہ کہتا تھا ایک کو میں ڈاؤن کر روں تو پھر آپ کو پرموٹ کروں لیکن میں خود بخود تیسرے نمبر پر آتا تھا جب میں نے سٹ پیٹ چک کی تو میں خود بخود آتا تھا لیکن اس نے چگل کھوری کیا اس نے میرے ساتھ دوخہ کیا تو پھر دوخہ کرنے کے ساتھ ساتھ تو میں میری کامیابی ناکامی میں تبدیل ہو گئی اس کے بعد پاور ڈپارٹمنٹ میں میرا آرڈر اس وقت بھی میرے پاس ہے جو گلانے بھی آزاد نے مجھے دیا تھا وہ بھی میرے پاس ہے اور تیسرا آرڈر جو کی فارشٹ ڈپارٹمنٹ کا ہے ابھی بھی میرے پاس وہ موجود ہے اس نے دیا پھر فارشٹ ڈپارٹمنٹ کپوارا ایریا کا اس نے مجھے اپائنٹمنٹ دی تھی تو پھر ایک رشتدار میرا تھا جو قریبی رشتدار تھا پھر اس نے دوخہ دیا اس میں چٹنگ کی تو پھر اس نے میرے بدلے اور کسی کو ڈالا اس کے بعد پھر میں نے سٹرگل کی کوشش کی کوشش پر کوشش کرتا رہا اور قدم میرے کبھی نہیں ڈگمگائے میں بڑھتا رہا آگے کی اور جس طرح میں بار بار کہتا ہوں میں ہمیشہ آگے کی اور جیسا پیچھے نہیں دیکھتا ہوں تو پھر اس کے بعد ایز ای فیزیکل ایڈکیشن ٹیچر میں نے ٹریننگ کی تھی تو پھر ٹریننگ کے دوران ٹریننگ کے بعد دس سال کے بعد پھر میری اپوائنٹمنٹ پھر سے ہو گئی تو پھر اس میں بھی حرام کھوڑ یہ حرامی لوگ انہوں نے اس میں بھی داند لی کی ہے میرا آرڈر نکلا تھا وہ میرا میرا سیریل بھی مجھے اس وقت جادہ نائنٹی تھری میرا سیریل تھا فیزیکل ایڈکیشن ٹیچر کے گروپ میں ایز ای ہنڈی کیپڈ پرسن پھر آگے انہوں نے کوئری کی ہے کہ آپ بتا آپ ہنڈی کیپڈ ہے یا نہیں خدا کہلے مجھے یہ بتا انسان کیا بتا دے گا میں اندہ ہوں کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اندہ ہوں کیا سوپ دے گا کہ میں اندہ ہوں اس کو جب چلنے پر مجبور کریں گے تو پھر وہ خود بتا چلے گا یہ اندہ ہے اسی طرح میں نے دکے پر دکا کھایا چوٹ پر چوٹ کھایا اور مسیبت پر مسیبت دیکھا مسیبت کے بعد میری زندگی پھر سے تھوڑی سور گئی تھوڑی سی مجھے اور تکلیفیں اٹھانے پڑے جو میں آپ لوگوں کو شیئر نہیں کر سکتا ہوں میں کیا کہوں اپنا حال اپنے دل کا یہ میرا دل ہی جانتا میں کیا کہتا ہوں خدا کی قسم میں یہ کہانی آپ کو بتا رہا ہوں اور شیئر کر رہا ہوں یہ ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح ہے یہ صحیح میری انفارمیشن ہے آپ لوگوں کو کیا لگے گا وہ آپ کی مرضی لیکن جس کو جو مرضی ہے وہ کیا کہے گا اس کی مرضی میں نے دکے پر دکے کھا کر چوٹ پر چوٹ کھا کر کبھی گرا اس سائیڈ تو پھر اٹھا اس سائیڈ تو اس سائیڈ گرا تو پھر اس سائیڈ تو میں نے روز مارک کی زندگی میں یہی کچھ دکم دکی دیکھی ہے آپ لوگوں کو میں یہ فائنل سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج میں پھر سے کہتا ہوں میں کامیاب ہو گیا ہوں یوٹیوب میں کل مجھے اپنی اس چینل کے بارے میں کچھ کہا گیا جی میل میں مجھے میل بیجا گیا تھا تو پھر اس میں یہ کہا گیا کہ آپ پریشان مت ہو جاؤ آپ تنگ مت ہو جاؤ سجاد کشمیری is the creator of the یوٹیوبر is finally raised up تو پھر اس میں میں نے کن لوگوں نے ساتھ دیا جو بھی ہو دوست ہو دشمن ہو اپنا ہو پرایا ہو جو بھی کوئی ہو میں اس کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں ان لوگوں کو جن لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے چاہے کسی نے سپورٹ بھی نہیں کیا میں ان کا بھی شکر گزار ہوں چاہے کسی نے سپورٹ کیا ان کا بھی شکر گزار ہوں میں کامیاب ہو گیا ہوں ہنڈرٹ پرسند نائنٹی نائن پرسند میں کامیاب ہوں اس وقت مجھے میسیج بھی آیا میل بھی آیا سب کچھ آیا تو پھر میری چینل کی ویریفکیشن ہو گئی تو پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہی کہنا چاہتا ہوں لوگوں کو کسی کو اگر آپ کسی کو حوصلہ یا حمد دو گے تو پھر وہ آگے بڑھ سکتا ہے کسی کو ہمیں یہ حق نہیں کسی کو یہ تنز کرنا کہ آپ کچھ بھی نہیں ہے یہ غلط بات ہے کومیٹ سیکشن میں میں نے بہت کچھ جیلا ہے بہت سے لوگوں نے کبھی گالی دیا ہے کبھی کسی کو میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے کیوں یہ لکھا ہے کیوں کیا ہے اس کو اس کا انجام خدا دے گا لیکن میرا جو من تھا میں نے اپنی بات کہہ دی اور ساتھ ہی ساتھ میں پھر سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ چینل سجاد کشمیری کے نام سے چل رہی ہے جو کی اس وقت یوٹیوب میں سرچ کرو سجاد آمد پرے اوپر تو نیچے اس میں لکھ آتی ہے سجاد کشمیری کے نام سے آئے ہوپ جتنے بھی لوگ یہ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یہ کہنا جو میں بک رہا ہوں اپنے اس ٹھوٹی پھوٹی زبان سے تو پھر وہ لوگ اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں گے اور مجھے خوصلہ دیں گے کہ اس وقت میں پھر سے کہتا ہوں آپ لوگوں کو ہاتھ جوڑ کر میں تہہ دل سے آپ لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کیونکہ میں کامیاب ہو گیا انشاءاللہ الرحمان خدا کے بھل کرم سے اسی کا مجھے میں اتنا قابل نہیں ہوں میں اتنا اس قابل نہیں ہوں کہ میں کچھ کر سکتا تھا لیکن لوگوں نے مجھے یہ پرموٹ کیا ہے لوگوں کے میں تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں لوگ کو ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اسی لئے میں نے یہ کلپ بنا دی تاکہ لوگوں تک کے انفارمیشن پہنچ جائے تو پھر میں نے دو تین دن پہلے ہی کہا تھا کہ میں اب کامیاب ہونے والا ہوں شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا اور میں آپ کو اپنی بیوئسی کا آلم پھر سے دکھا رہا ہوں کیمرہ تھوڑا گمہ رہا ہوں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ میں کئیسا آدمی ہوں کتنا گریب ہوں یہ دیکھو میری تن تنہائی زوج مجھے گھر والوں نے بھی کوشش کی کہ آپ باہر نکلو ہم سے مت رہو ہمارے پاس مت رہو آپ الگ تنہائی میں بیٹھو کیونکہ آپ تو پاگل ہے سر کوئی پاگل پاگل کے نام سے پکارتا ہے لیکن میرا خدا جانتا ہے میں پاگل ہوں یا میں دیوانا ہوں یوٹیوب کا ہو گیا تو پھر انشاءاللہ رحمان میں کامیاب ہو گیا thank you one second for watching سجاد کشمیری یوٹیوب thank you one second